نہانے کے پہلے شیمپو میں صرف یہ دو چیزیں ملا لیں آپ کے بال اتنا زیادہ لمبا کالا گھنہ اور ملائم ہوگا کہ آپ کو دوستو بلکل بھی یقین نہیں ہوگا بہت ایزی اور سمپل سا طریقہ ہے اور آپ کے بال بہت سندر گھنے ملائم اور لمبے ہوں گے دوستو آج کل ہر کوئی جو ہے لمبا بال چاہتا ہے سندر بال ملائم بار گھنے بال چاہتا ہے دوستو ایسے میں آپ گھر کا نسخہ جو میں بتا رہی ہوں اس کو ٹرائے ضرور کریے گا آپ کے بال بہت سندر گھنے ملائم ہوں گا دوستو بالوں میں سب سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے ٹوٹنے جھڑنے کا اور اس کی وجہ سے آپ کے بال لمبے نہیں ہو پاتے ہیں بار بار ٹوٹتے جھڑتے رہتے ہیں اس لئے دوستو آج کا یہ نسخہ بہت ہی ایزی اور سمپل ہے اور آپ کا بال بہت ہی خوبصورت اور اچھا ہو جائے گا اس کے لئے سب سے پہلی سامگری آپ کو لینی ہے چائے کی پتی چائے کی پتی دوستو چائے بنانے کے کام آتا ہے لیکن اس کے علاوہ اس کے اتنے سارے فائدے ہیں بہت سارے لوگوں کو نہیں بتا ہوتا ہے تو آج اسی فائدے کو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گے چائے کے پتی سے دوستو آپ اپنے بالوں کو نیچرلی کالا کر سکتے ہیں آپ کے بال کے اوپر ایک الگ سا کلر ایڈ ہو جائے گا اور آپ کے بال میں ایک الگ سی چمک بھی ایڈ ہو جائے گی اس لئے چائے کے پتی کا استعمال آپ اپنے بالوں کی گروتھ کے لئے کر سکتے ہیں بالوں کو کالا کرنے کے لئے کر سکتے ہیں بالوں میں شائن ایڈ کرنے کے لئے کر سکتے ہیں دوستو چائے کے پتی دوستو بہت سارے فائدے مند ہوتا ہے ہمارے بالوں کی گروتھ کے لئے تو یہاں پہ آپ چائے کے پتی کا استعمال اپنے بالوں کی گروتھ کے لئے کر سکتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے کرنا ہے آپ پوری ویڈیوز ضرور دیکھیں آپ کو پتا چلے گا اور چائے کا پتی کا استعمال آپ کو دوستو اس کے علاوہ بھی آپ کر سکتے ہیں بہت سارے گھرلون اس کو میں جیسے کی سونے چاندی کے برطنوں کو چمکانے میں بھی چائے کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا ایک الگ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی ویسے آپ کو مل بھی جائے گا بگر آپ سرچ کرو گے میرے چینل پر تو میں نے ڈالا ہوا ہے اگلی سامگری آپ کو لینی ہے تیج پتہ یعنی کی بیلیوز دوستو تیج پتہ کا استعمال سبھی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے اکثر یہ کچن میں ایویلبل ہوتا ہے کھانے پینے کی جیسے سبجی میں ترکہ بگرہ لگانے میں ڈال میں ترکہ لگانے کا کام آتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے اتنی بینفیٹس ہوتے ہیں پروٹین بھرپور ماترہ میں ہوتی ہے اس کے اندر اور اس کے ساست اس کے اندر پائے جاتا ہے جو ہمارے بالوں کی گروتھ میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے ہمارے بال جو ٹوڈے جھڑتے ہیں اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے بالوں کو بہت زیادہ رشمی ملائم اور لمبا کرتا ہے دوستو اسے لئے چائے کپتھی کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو تیج پتہ کا استعمال آپ اپنے بالوں کے لئے کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں صرف دو چیزیں ہی لینی ہے اور اسی کی مدد سے آپ آج کا یہ نسکار ریڈی کر سکتے ہیں تو بہت زیادہ نہیں تھوڑے تھوڑے کونٹیٹی بنانی ہے آپ کو ایک بار کے لئے استعمال کرنا ہے جیسے کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں بہت سارے لوگ کمنٹس کر کے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اس کو مہینے بھر کے لئے بنا کر کے رکھ سکتے ہیں تو نہیں آپ کو صرف ون ٹائم کے لئے بنانا ہے اور استعمال کیجئے اور پھر دوبارہ جب بھی آپ کو بنانا ہے پھر سے آپ اس کو ریڈی کر سکتے ہیں تو اس کو بنانے کے لئے آپ کو کسی بھی چائے کے برطن لے لے کوئی بھی برطن لے سکتے ہیں اس میں آپ کو ایک گلاس پانی ایٹ کرنا ہے اس میں ایک چمچ چائے کا پتی ایٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں ڈالنا ہے آپ کو لبک دو سے تین تیج پتے کا پتہ دونوں چیزوں کو ملا کر کے پانی میں اور دوستو اس کو کافی اچھے سے اُبالنا ہے جو اس کی جو جو گن ہے اس کی جو رسے ہیں وہ جب اس پانی میں کھولیں گی یہ پانی بہت زیادہ چادوی پانی بن جائے گا اور آپ کا بال بہت زیادہ سندر اور خوبصورت ہو جائے گا دوستو بہت سارے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کی بال کا راج کیا ہے یہی سب راج ہے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ڈی آئی وائز بناتی رہتی ہوں اس طرح کی چائے کا پتی کا پانی تیج پتے کا پانی استعمال کرتے ہیں اپنے بالوں کے لئے اور میرے بال بہت ہی سندر ہو جاتے ہیں دس میرے تک اس کو اوبال لے اوبالنے کے بعد اس کو چھان لے اب دوستو اس کے اندر آپ کو ایڈ کرنی ہے شیمپو تو دوستو شیمپو کونسا شیمپو آپ استعمال کریں جو آپ کے بالوں کے لئے بلکل بھی خراب نہ ہو آپ کے بال کو کس چکا کوئی نقصان نہ پہنچائے تو نیوٹ کا جو ہے بہت ہی بڑھی ہیں جنجر ہیر شیمپو اور ہیر آئل ہے جو کی بہت ہی بڑھی ہیں دوستو ادرک سے بنا ہوا ہے اور ہمارے بالوں کے یہ بہت خوبصورت ملائم اور سلکی شائنی کرتا ہے بالوں کو ٹوٹنا جھڑنا کم کرتا ہے دوستو بینہ کسی کیمیکل کا ہے اس کے اندر کس طرح کا کوئی ملاوٹ نہیں ہے اور آپ کے بالوں کو کس طرح کا کوئی ڈیمیج بھی نہیں ہوگا آپ یہاں پہ نیوٹ کا جنجر ہیر آئل بھی اپلائی کر سکتے ہیں رات میں اس تیل کو آپ کو اپنے بالوں کے جرو میں لگانا ہے پندر ویٹ مالش کریں اور اگلے دن اس والے شیمپو سے آپ کو شیمپو کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے لے رہیوں نیوٹ کا جنجر ہیر شیمپو لگ بگ دو چمچ کے اسپس لے اگر آپ کے بال بہت زیادہ لمبے ہیں تو تین چمچ بھی لے سکتے ہیں بہت زیادہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ویک میں آپ کو کم سکم دو بار اپنے بالوں کو ضرورت ہونا چاہیے اور اگر آپ دو بار بالد ہوتے ہیں تو آپ کے بال بہت زیادہ گندے نہیں ہوں گے آپ کے بالوں کی جو سکیلپ ہوتی ہے وہ ساف رہے گی اور کس طرح کو کوئی ڈینڈ اپ نہیں ہوگا جس سے آپ کو بار بار شیمپو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گا اور زیادہ زیادہ شیمپو آپ کو لگے گا بھی نہیں ایک چمچ شیمپو میں بھی اگر آپ بال دونا چاہتے ہیں تو ہو جائے گا جس طرح کسی دوست آپ اپنے بالوں میں شیمپو کرتے ہیں اسی برکار سے آپ کے بالوں میں ہیر آئلنگ کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے آئلنگ ضرور کریں بہت سارے آئلنگ کی بھی ویڈیوز میرے چینل پہ ہیں آپ ضرور دیکھئے گا تو کیا کرنا ہے اسی برکار سے آپ کو اپنے بالوں کو اچھے سے واش کر لینا ہے واش کیسے کرنا ہے سکیلپ کو اچھے سے کم سکم پانچ مرد تک اچھے سے سرگی سے مساج دے پھر اس کے بعد آپ کو نورمل وارٹر سے واش کر لینا ہے نورمل وارٹر سے بھی واش کر سکتے ہیں یہ پھر پانی کا بہت زیادہ ڈیوز میں بناتے رہتی ہوں اس طرح کے پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے بالوں کو دھونے کے لیے تو کافی اچھے سے بال دھوئے پہلے بار کے واش کے بعد دوستو آپ کو فرق دیکھے گا بالوں کو کافی اچھے سے سکھا لے اور آپ کو جو بال سمجھ میں آئے گا دوستو کہ کتنا سندر اور خوبصت آپ کا بال دھرے دھرے ہوتے جائے گا مہینے بھرے استعمال کیجئے آپ کو فرق ضرور دیکھنے لگیا دوستو بہت ہی ایزی اور سیمپل سا ڈیائیو آئے ہے ٹرائے کریے اور دوستو ہمیں ضرور بتائیے اور بھی بہت ساری ویڈیو سے میرے چینل پہ آپ کے بالوں سے ریلیٹڈ آپ کے بیوٹی سے ریلیٹڈ دیکھئے اور کمنٹس کرکی اپنی انواف شیئر کر سکتے ہیں میرے ساتھ کیسا لگ آپ کو آج کا یہ ویڈیو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں فیس بک پیج اور انسٹاگرام پہ بھی ہمیں ضرور سے ضرور فالو کریں لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا